بھگوان سوریہ نارین کے مندر میں آج کرنال میں اسی سنوانے کے لئے آیا ہوں اور رات یہاں بھگوان سوریہ نارین کی گنگان یہاں جگراتہ مہامہی کا اور بھگوان سوریہ نارین کا پورا رات گنگان ہوا ہے اور ابھی جھنڈا کی رسم بھی ادا میں نے صبح صبح یہاں کی ہے میں سبھی کو بھگوان سوریہ نارین کے اس پویتر اس کے بائیس میں ستھاپنا دیوس کی سبھی کو بہت 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 ہی اور شوق کام میں دیتا ہوں اور یہاں کے جو انویائی ہیں جو چھٹ سیوہ سمیتی کے سبھی پدہ دکھا رہی ہیں ایک جبردست کام یہاں پر پچھلے دس ورسوں میں میں دیکھ رہا ہوں اس کی چرچہ بھی یہاں کے سبھی پدہ دکھا رہیوں نے کی ہے کہ آدھنیا منہورلال جی نے اس ستھان کے اوپرے ایک بھویا ساڑھے چار کروڑ روپے کی لاغت سے ایک گھاٹ کا نیرمان کیا ہے جس سے ہمارے سردھالوں کو کسی پرکار کی دکھت نہ آئے اور جو ان کا ہمارا پرو ہے چھٹ پرو چھٹ مئیہ کا بھویا طریقے سے اس کو مناتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر بھی گیا کچھ لوگوں کے گھر بھی گیا ہاں ایک بہن جی میرے پاس آئی تھی وہ بول رہی تھی کہ گھر میں وہ بیمار ہیں تو میں پوچھنے کے لیے پھر گھر پہ گیا تھا تو آیوشمان کارڈ بنا ہوا ہے میں نے پوچھا ہے سارا انہوں نے کہا ہے میرے کو کہ ہمیں دعائی بھی مل رہی ہے ہمیں کوئی دکھت کسی پرکار کی پرشانی نہیں ہے میں نے ان کو کہا ہے جو بھی آپ کو کسی پرکار کی اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم چوبیس گھنٹے آگئے ہیں آپ کے میدان میں آپ کے سامنے آ دیکھئے وہ پیچھے بھی آئے تھے پیچھے بھی آئے تھے اب بھی آئے ہیں نومینیشن کروانے جا رہے ہیں آپ کیسا مقابلہ دیکھتے ہیں آج نوین جندل جی کا نومینیشن ہے کل امبالا میں بنتو کٹاریا جی کا نومینیشن ہوا تھا ہسار میں چودری رنجی سنگھ جی کا سوائے منہرلال جی اس میں اپس تھی تھے امبالا میں میں سوائے اپس تھی تھا 39 تاریک و گروگرام میں راویندر جی جی کا نومینیشن تھا اس میں میں سوائے اپس تھی تھا آج پرکشتر میں نومینیشن ہے اور دس کی دس لوگ سبھا کی سیٹے بڑے مینڈٹ کے ساتھ سمجھائیں گے اس کو ہمارے جگ مہن آنن جی کے بڑے نزدی کی مطر ہے سمجھائیں گے یہ مقابلہ تو پچھلے بار بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے آپ بھی دیکھیں گے میں نے کہا ہے کہ موڈی کی سرکار نے ڈبل انجن کی سرکار نے آج گریب ویکتی کیا پیکشوں کے اوپر ڈائریکٹ لاب ان کے گھر تک پہنچانے کا کام کیا ہے ہر ورک کے لیے کام کیا ہے محلہ کو سسکت کیا ہے کسان کو مجبوط کیا ہے یواؤں کے اندر وشواس بڑھانے کا کام کیا ہے گریب ویکتی کے چہرے پر مسکان لانے کا کام ان دس ورثوں میں نریندر موڈی کی سرکار نے کیا ہے اور جب اتنے کام دس ورثوں میں کیے ہیں یہ کانگرس کی طرح نہیں انیس سو ستر کے دسک میں اندرہ گانڈی نے گریبی ہٹاؤں کا نعرہ دیا تھا اور لوگ گریبی ہٹاؤں کے نعرے کے پرلوبن میں آ کر کے ووٹ دیتے رہے گریبی نہیں ہٹا پائے گریبی کے پرتی مجبوط لڑائی اگر کسی نے لڑی ہے نریندر موڈی جی لڑ رہے ہیں اور اس کا پرینام ہے ابھی ایک مہلا میرے پاس آئی تھی کہ میرے پتی بیمار ہے میں ترنت ہی گھر پہ گیا اور جب میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں گھر پہ میں اس کو مل کر کے آیا ہوں میں نے پوچھا ان کو بھی آپ بیمار ہیں وہ کہنے لگے کہ ہاں بیمار ہیں مخائش مان کارڈ کا لاب مل رہا ہے انہوں نے میرے کو بتایا کہ بلکل آئی شمان کارڈ سے ہمیں دعائی مل رہی ہے فری مل رہی ہے ہمارا علاج ہو رہا ہے ہمیں کوئی دکت پرشاننی نہیں ہے اور میں نے پھر ان کو آسواست کیا کہ آپ جلدی سوست ہو جائیے میں اور ہماری سرکار پوراں روپ سے آپ لوگوں کے ساتھ موڈی جی کہہ رہا ہے اگر کانگرس آتی ہے تو پچپن پرسنٹ پروپرٹی ٹیکس لگا دیں گے ہاں یہ ان کی منصہ انہوں نے اپنے گھوشنا پتر میں کہی ہے کیونکہ کانگرس ہر بار گھوشنا کرتی ہے گھوشنا پتر نکالتی ہے پرانتو جب پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں اگر اس گھوشنا کو دیکھتے ہیں تو گھوشنا ہی رہ جاتی ہے وہ دراتل پر نہیں آتا وہ بتائیں وہ جتنے گھوشنا پتر انہوں نے ساٹھ ورسوں میں گھوشت کیے ہیں جب بھی چنائے ہوئے ہیں اس میں کتنی گھوشنایں پوری ہوئی ہیں دیش پوچھنا چاہتا ہے جو سنکلپ نریندر موڈی جی نے لیا ہے جو باتیں سنکلپ پتر میں کہی ہیں وہ پوری کی ہیں جو نہیں بھی کہی بھپندر ہڈا کہتے ہیں مقابلہ جو ہے وہ کانگرس اور بی جے پی کے بیچے باقی پارٹیاں بوٹ کاٹوڑ ہیں اچھا ہے وہ مقابلہ مان رہے ہیں پچھلے بار بھی وہ مقابلہ مان رہے تھے دس کی دس سٹے ساپ ہو گئی تھی پچھلے بار نہیں مقابلہ مان رہے تھے بھپندر سنگھ ہڈا ارے بھپندر سنگھ ہڈا کے جو ساسن رہا ہے اس ساسن کے اندر ہر ویکتی پرتاڑی تھا یواؤں کو نوکری پرچی اور کھرچی سے ملتی تھی یواؤں کو نوکری مکہ منتری کے چکر کاٹنے سے ملتی تھی یواؤں کو نوکری منتریوں کے چکر کاٹنے سے ملتی تھی آج نوکری بینا پرچی بینا کھرچی کے مل رہی ہے اور یہ بات بولتے تھے کہ ہم چوبی گھنٹے بجلی دیں گے بھوپندر سنگھ ڈڈا کو پوچھنا چاہیے چاہیے آپ نے تو ریلی کی تھی ریلی کے اندر گھوٹنا کی تھی کہ ہم چوبی گھنٹے بجلی دیں گے کیوں نہیں دے پائے چوبی گھنٹے بجلی دینے کا کام منہرلال جی نے کیا ہے یوزنبتری کیسے کیا ہے میرا گاہم جگمہ گاہم بنا کر کے آج چوبی گھنٹے بجلی دینے کا کام جب اس پرکار کی بات پورٹل کی کرتے ہیں تو کانگرس کے جو نیتا ہے ان کے موں سے برہشتہ چار کی بو نظر آتی ہے کہ برہشتہ چار کو جنم دینے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آج لوگوں کو چاہے آئیو شمان کارڈ ہے چاہے بی پی ایل کارڈ ہے اس کا گھر بیٹھے ہی بن رہا ہے اور یہ سوید آگر کسی نے دی یہ ہماری سرکار نے دی ہے ان کو کہیں چکر کارٹنے کی جو کی نہیں گھٹا صاحب بھی چار جون کے بعد گائب ہو جائیں گے